ہیلو گھائیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ایس ڈی آر گورنمنٹ جاب سو تھاؤزن ٹونٹی انلین روینیو پیٹر بورڈ آف روینیو کیلئر کے نام سے بہت ساری جابز جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں اس میں ہم آجی چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جابز ہیں جو کہ اناؤنس کی گئی ہیں یہ تمام پاکستانی کے انڈریٹس کیلئے اوپن ہے اور پانچ سو سے زائد جابز ہیں اور اس میں وہ جو بھی انڈریٹس ہیں وہ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اور بہت اچھی سیلریز لے سکتے ہیں اس میں ریکوائیڈ ایڈیوکیشن جو ہے وہ پرائیمری میٹریٹ انٹرنیڈیٹ ڈیچلر اور ماسٹر سے ہے ٹوٹل نمبر اور پوسٹ جو ہیں وہ پانچ سو دو ہیں اپلیکیشن سمیٹ کرانے کی لاسٹ جو ہے وہ آٹھ اگسٹ جو آزار بھائیس ہے لسٹ جو جاگز کی ہے وہ آئے آسسٹینٹ بی پی ایس فیفٹین ہے اپر ڈیویجن کلارک یو ڈی سی جس کو کہتے ہیں بی پی ایس ڈیون ہے لور ڈیویجن کلارک لڈی سی کہتے ہیں بی پی ایس نو ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی پوسٹ بی پی ایس پورٹین کی ہے سینو ٹائپس کی پوسٹ بی پی ایس پورٹین کی ہے سولجر کی پوسٹ بی پی ایس پانچ کی ہے واشمن آرم گارڈ نوٹ سرور جپٹی میسنجر فائنانس میٹرس ریس پیٹ رائیڈر اور بی لیویجن کی پوسٹ بی پی ایس ون کی ہے جبکہ ڈرائیور کی پوسٹ جو ہے وہ بی پی ایس چار کی ہے اب ہم چلتے ہیں جوپس کی ڈیٹیل پر تو یہ ڈیٹیلس ہیں جوپس کی جوپس ریجنل ٹیکس آفیسر اسلام آباد میں تین پوسٹیں ہیں ریجنل ٹیکس آفیسر پشاور میں اکیس پوسٹیں ہیں مختلف کیٹگریز میں کار پروڈرٹ ٹیکس آفیس لاہور میں بیانوے پوسٹیں ہیں مختلف کیٹگریز میں جو کہ بتائی گئی ہیں اوپر ریجنل ٹیکس آفیس باولپور میں سات پوسٹیں ہیں جوپس کیٹگریز میں 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 میں بیس پوستے ہیں ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس انویسٹگیشن اسلام آباد میں دو پوستے ہیں ڈائریکٹر انٹیلیجنس انویسٹگیشن میں ایک پوست ہے ڈائریکٹر انٹیلیجنس کراچی میں ایک پوست ہے ریزنٹ ٹیکس آفیس گجرہ والا میں پندہ پوستے ہیں کارپوریٹ ٹیکس آفیس کراچی میں ایک سو تیریسٹ پوستے ہیں ریزنٹ ٹیکس آفیس ملتان میں اٹھائیس پوستے ہیں ریزنٹ ٹیکس آفیس سکھر میں بارہ پوستے ہیں اس طرح سے یہ پانچ سو دو پوستے ہوتی ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے ریکائیڈ ایڈیوکیشن جس کو جو بتایا گیا ہے اسسٹن کے لیے گریڈیوٹ کی ایڈیوکیشن چاہیے گی اور چھے وی کا بیسک آئی ٹی ٹریننگ کورس ہونا چاہیے اسٹینو ٹیپس کے لیے انٹر میڈیٹ مینیمم سپیڈ اسٹینو ٹیپس کی اسٹی بائی چالیس ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے ڈیٹا انٹری جو پین سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی بیچرل ڈگری کی ضرورت ہے اور سپیڈ دس ہزار کی ڈپریشن پر آر ہونی چاہیے اپر ڈیویڈنٹ لائرک میں انٹر میڈیٹ چاہیے اور تین ویڈز کا بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس ہونا چاہیے لوور ڈیویڈن کلارک میں میٹرک ہونا چاہیے منیمم ٹیپنگ سپیڈ تیس ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے اور کمپلیشن آف تری ویڈز بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس ہونا چاہیے سپائی کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے سپائی میں لیڈیز کے لیے بھی ہیں فیمیلز کے لیے بھی ہیں ان کے ہائٹ میلز کے ہائٹ پانچ فٹ چھے انچ ہونی چاہیے چیسٹ 32 انچ اسے لے کر 33 اشارہ پانچ انچ ہونی چاہیے اور فیمیلز کے ہائٹ پانچ فٹ دو انچ ہونی چاہیے ڈرائیور پرائیمیلز پاس ہونا چاہیے اور بیلیڈیٹ لائسنس اس کے پاس ہونا چاہیے نوٹس سرور نائب کاسز چوکیدار مالی پارا آرم گارڈ اور بیلیف کے لیے صرف پرائیمیلز پاس ہونا کافی ہے اس کی ڈیٹیل اس طرح سے دیگئی ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جس کی ایڈریس یہاں پر بتائی گئی ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی اپلیکیشن وغیرہ قبول نہیں کی جائے گی اگر کوئی کینڈیڈیٹ ایک سے زیادہ اپلائی کوش کے لیے اپلائی کرتا ہے تو وہ جدہ جدہ اپنے اپلیکیشن سبیٹ کروا سکتے ہیں ویکنٹیز سور بی پی ایس بان ٹو فائیب شیل آرڈریلی بھی فیلڈ آن دے لوکل بیسیز ان چرمز آر رول آف سکسین سیویل سرونٹ اپائنمنٹ پروموشن رولز جو ایک سے لے کر پانٹر جو بی ایس ایک سے پانٹر جو پوستے ہیں وہ لوکل ہی لوگوں کے لیے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور چھے سے لے کر پانٹرہ جو ہے وہ جو مثال انڈرسپیکٹیو پروونس ہونا چاہیے اور ریجن میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد کینڈیڈٹ جو جب انٹرویو کے لیے آئے تو اپنے اوڈیلی ڈاکٹیمیٹس لے کر آئے اور اس کے ساتھ ایک ایک کاپی جو ہے وہ اٹیسٹڈ بھی ہونی چاہیے اس طرح سے یہ ساری پوستے جو ہیں وہ انواز کی گئی ہیں اور آپ اس کو کوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں